بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اس پر بات ہوئی تھی کہ سوشل میڈیا نے ہمارے معاشرے کو بلکل سامنے علاقے رکھ دیا ہے ہمارے اخلاق ہمارے رجانات ہمارے عیوب ہماری خوبیاں اور خامیاں سب سامنے آگئی ہمیشہ اس کی کوشی کرنی چاہیے کہ جو آپ کی کمزوری ہے اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیں تو آپ فائدے میں رہیں گناہ ہو گیا تو یہ کمزوری ہے بہت بڑی اس کو اپنی طاقت کیسے بنائیں کہ اب اللہ سے اس کمزوری پہ اس گناہ پہ معافی مانگنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو بہت گناہ کار ہے ہم معاف کرتے ہیں تو یہ کمزوری آپ کے لئے ایک رحمت بن جائے گی تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ایک فتنے کے طور پہ ایک ازمائش کے طور پہ اس طریقے سامنے آئے ہیں کہ پورا معاشرہ ہمارا علاقہ رکھ دیا اصل میں تو یہ خود فتنہ نہیں ہے فتنہ تم خود ہی ہے اس سے تو معلوم ہوا ہے سوشل میڈیا سے تو یہ پتہ جل گیا ہے کہ ہمارے اندر اتفاق و اتحاد نہیں ہے ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے ہمارے اندر غصت زرفی نہیں ہے ہمارے اندر محنت اور تحقیق کرنے کا کی عادت نہیں ہے اب بہت جذباتی ہے انتہائی درجہ کی اشتعال ہمارے اندر ستحیت ہے ستھی چیزوں کم لیتے ہیں گہرائی میں نہیں جاتے بدگمانی بہت زیادہ ہے تحمدیں بہت زیادہ لگاتے ہیں ایک دوسرے پہ بریکنگ نیوز کے نام پہ ہم دوسروں کی قیبت کرتے ہیں ان کے عویوب کو اچھالتے ہیں پردہ دری کرتے ہیں لوگوں کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں انارگی پھیلاتے ہیں لوگوں کو کے اندر تشویش پیدا کرتے ہیں تشکیق پیدا کرتے ہیں اور کوئی مصبت کام کر رہا ہو تو اس کے اندر کوئی نے کوئی کیڑے نکال کے اس کو داغدار کر دیتے ہیں کوئی کوئی صحیح راستہ نظر آ رہا ہو کسی کو تو اس کے اندر سو چیزیں پیدا کر دیتے ہیں تو ایسی حالت میں تو کسی ملک کو اس ملک میں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی دشمن ملک ہم خود ہی کافی اگر کوئی بالکل سو فیصد ترقی آفتہ ملک ہو ٹھیک معاشرہ ہو اس کے اندر بھی اگر اتنی جذباتیت اور اتنی صحیحیت اور اتنی تحمد بازی اور اتنی پارٹی بازی اور اتنی آسویت اور بات بات پہ کوشش کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی لڑائی ہو کوئی ایشو بن جائے اور ریٹنگ بڑھ جائے لائک زیادہ زیادہ مل جائے میرے پیچ کی مقبولیت مل جائے بہت بہت اہم ملکی راز ہوتے ہیں یا حکم جماعتوں کے راز ہوتے ہیں اداروں کے راز ہوتے ہیں شخصیات کے راز ہوتے ہیں خاندانوں کے راز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے فوراں فوراں بہت چیزیں آ رہی ہیں تو جیسے ہومیپیتک میں بعض دوائیں دی جاتی ہیں اس سے بیماری اور زیادہ ہو جاتی ہے اور کھل کر پتہ چل جاتا ہے تو سوشل میڈیا بھی ایک ایسی دوا ہے جس سے بیماری پوری کھل کر سامنے آگئی ہے پورا پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑیں تو ایک بہت بڑی کمزوری ہے ہماری یہ اس کمزوری کو ہمیں اپنی طاقت بنانا چاہیے اس کمزوری کو خوبی میں تبدیل کر لینا چاہیے وہ کیسے کہ سوشل میڈیا سے جو جو ہمیں اپنے اندر خامیہ نظر آئی ہیں ان کی ہم نشاندی کر کے سوشل میڈیا